ہمارے پاس جب لوگ آتے ہیں اور وہ داخلے طریقت ہوتے ہیں تو ہم جو بنیادی چیزیں ان کو بتاتے ہیں تو ان میں سے ایک چیز یہ لازمی بتاتے ہیں کہ رزق پاک نہیں ہوگا تو باطن روشن نہیں ہوگا یہ بنیادی بات ہے اگر رزق پاک نہیں ہے تو میرے حضور نے اشارت فرمایا کہ ایک بندہ سفر کر کے کعبت اللہ کے سہن میں پہنچتا ہے اور کعبے کے پردوں کو تھاملا ہے وَيَمُدُّ وَيَدَيْهِ اور لمبے لمبے ہاتھ کر کے کہتا ہے اے اللہ اے اللہ لیکن اس کا کھانا حرام ہے اس کا پینا حرام ہے اس کا لباس حرام ہے وہ غزیہ بالحرام اس کو غزہ حرام سے دی گئی ہے میرے حضور نے فرمایا اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی سفر کیا جنگل پہاڑ کاٹے سمندروں کو پاٹ کر کے آگے گیا ہواوں کے کلیجے چیر کے آگے بڑھا مہینوں کی مسافتیں تیہ کر کے گیا اور قابت اللہ کے سامنے کھڑا ہے سینِ حرم میں مطاف میں کھڑا ہے لیکن اس کا جسم حرام سے پلا ہے اس نے جو پہنا ہے اس لباس کا تانہ یا بانہ حرام کا ہے اس کو غزہ حرام کی دی گئی ہے اس نے پیا حرام کا ہے اس نے کھایا حرام کا ہے تو پھر اس کا یہ سارا سفر رائے گاں چلا جائے گا اس کو کچھ نصیب نہیں ہوگا تو سب سے پہلی شرط اس عنوان سے عقلِ حلال ہے اس کے بعد پہ صدقِ مقال ہے کہ آپ کی زبان جھوٹ نہ بولے جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے روحانیات تو دور کی بات ہے اللہ کے فرشتے اس سے ایک میل دور ہٹ جاتے ہیں جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے اس کے موں سے ایک خاص قسم کی بدبو نکلتی ہے اس بدبو کو ہم نہیں سونگ پاتے لیکن فرشتے سونگ لیتے ہیں چونکہ فرشتے انتہائی حساس مخلوق ہیں اور وہ جھوٹ کی وجہ سے نکلنے والی بدبو کو سونگتے ہیں اللہ نے حضرت امام آزم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو یہ بصیرت عطا کی تھی اور یہ باطنی نظر بخشی تھی کہ جب کوئی شخص وضو کرتا تھا تو اس کے وضو کے پانی سے پہچان لیتے تھے کہ یہ کس گناہ کا مجرم ہے جب بندہ وضو کرتا ہے تو وضو سے ہاتھوں کے گناہ جھڑتے ہیں موں کے گناہ جھڑتے ہیں تو وہ وضو کے پانی سے اس بات کو معسوس کرتے تھے اللہ نے ان کو وہ بصیرت عطا کی تھی لیکن انہوں نے اللہ کی بارگاہ مرس کی مالک مجھ سے یہ چیز چھین لے یہ چیز مجھے نہیں چاہیے لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ ایسا گمان پھر پیدا ہوتا ہے تو فرشتوں کو اللہ نے وہ حساس جو ہے وہ پاکیزہ وجود دیا اور ان کی حص ایسی ہے کہ وہ بدبو جو انسان بولتا ہے اور لفظوں سے جو اثرات نکلتے ہیں وہ معسوس کرتے ہیں تو جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جسم سے اس کی زبان سے جھوٹ کے ساتھ بدبو نکلتی ہے اللہ کے فرشتے ایک میل دور تک پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو مجھے بتائیے جو شخص جھوٹ بولتا ہو کیا اسے کوئی روحانی مرتبہ مل سکتا ہے یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا یہ امکانات سے ہی نہیں ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور کوئی مسلمان کوئی مومن کیا بزدل ہو سکتا ہے فرمائنہ وہ بہادر ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بزدلی بھی سرصد ہو جائے انسانی کمزوری ہے کبھی انسان بہت طاقت میں ہوتا ہے کبھی انسان کمزور بھی پڑ جاتا ہے فرمائنے ہو سکتا ہے کبھی اس سے ہو بھی جائے پھر پوچھا کہ بخل کر سکتا ہے فرمایے نہیں مومن سخی ہوتا ہے لیکن ہو سکتا کبھی اس سے بخل بھی ہو جائے کبھی کبھی دولت اسے اچھی بھی لگنے لگ جاتی ہے جس طرح فرمایا گیا کہ اولاد مبخلتن مجبنتن یہ جو اولاد ہوتی ہے یہ بندے کو بخیل بھی بنا دیتی اور بزدل بھی بنا دیتی جب اولاد نہیں ہوتی تو بندہ سخی بھی ہوتا ہے اور بندہ جو ہے وہ مشکل حالات میں بھی کود جاتا ہے لیکن جب اولاد ہوتی ہے تو پھر مشکل حالات میں کودنے سے پہلے سوچتا ہے میرے بچے ہیں یتیم ہو جائیں گے اس کو یہ خیال آتا ہے پہلے ایسے مال لٹاتا ہے لیکن اولاد ہو جائے تو پھر وہ اولاد کا سوچتا ہے کہ ان کے لیے کچھ میں جمع کرلوں تو اولاد فرمایا میرے حضور نے کہ مبخلہ و مجبنہ یہ بخیل بھی کر دیتی ہے اور یہ کمزور اور بزدل بھی بنا دیتی ہے تو مومن ہوتا بہادر ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بزدلی بھی ہو جائے مومن سخی ہوتا ہے لیکن کبھی ہو سکتا ہے اس سے بخل بھی ہو جائے لیکن تیسرا سوال حضور سے پوچھا گیا کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے تو اس پہ دو ٹوکا نہیں جھوٹا نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ مومن ہو اور جھوٹا ہو وہ سچ بولنے والا ہو تو اکلِ حلال اور صدقِ مقال یہ دو خوبیاں جو ہیں یہ اہل اللہ کا طرح امتیاز ہے اور یہ مجھے اور آپ کو اختیار کرنی چاہیے حضرتِ خلیل اللہ جب وادی غیر زیزرہ میں سیدہ حاجرہ اور ان کے معصوم نونہ حال کو چھوڑ کر کے جانے لگے ایسی وادی جہاں ہیوانی وجود بھی نہیں تھا نباتات بھی نہیں پائے جاتے تھے پانی کا ایک کترہ بھی دستیاب نہیں تھا کالِ سیاہ محیب پہاڑ جیسے فلات پگھلا کے ڈال دیا ہو وہ وادی جہاں دن کو بھی خوف آئے وہاں حضرتِ حاجرہ نے راتیں بھی گزاری کتنا دردناک لمحہ تھا جب سہری کا وقت ہوا حضرتِ خلیل اللہ دعائیں دے کے رخصت ہونے لگے حضرتِ حاجرہ سلام اللہ نے آگے بھڑھ کے اپنے شوہرِ نامدار کا دامن پکڑ لیا تمسا قطبِ ازیاء لہی دامن پکڑ کے بولی میرے شوہرِ نامدار اس محیب وادی میں اس پہاڑوں کے دامن میں جہاں دن کو بھی خوف آئے نونحال معصوم کے ہمراہ مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو حضرتِ خلیل اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا پھر قدم اٹھایا تو زوجہ نے پھر دامن پکڑا پھر وہی سوال پھر کوئی جواب نہیں آیا تیسری مرتبہ دامن پکڑا خلیل اللہ کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تو خاتون خود بولی کیا اللہ کا حکم تو نہیں تو حضرتِ خلیل اللہ نے کہا نعم ہاں اسی کا حکم ہے حضرتِ حاجرہ نے دامن چھوڑ دیا کہا جائیے خیر سے جائیے اگر اس کا حکم ہے وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا جہاں دن نہیں گزارے جا سکتے تھے پھر اس خاتون نے وہاں راتیں بھی کاتے وہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے جہاں پھرتے تھے آب آرہ تھپیڑے بادے سر سر کے جہاں پر گھاس اگتی ہے جہاں نہ پھول کھلتے ہیں مگر وہ سرزمی ہے آسمان بھی جھک کے ملتے ہیں اپنی پاک باس بیوی اور نونہال بیٹے کو چھوڑ کے حضرتِ خلیل اللہ دعائیں دے کے رخصت ہو گئے تھوڑا سا توشہ تھا دو ایک دن کے بعد ختم ہو گیا پھر ماں کی چھاتی سے دودھ بھی خوشک ہو گیا نونہال پیاس سے تڑپنے لگا ماں تو پھر ماں ہوتی ہے تڑپتی ہوئی ممتہ کا دل بے قرار ہوا ایک پتھر کے سائے میں ماسوم اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور پانی کی تلاش میں جبلِ صفہ پہ چڑی اطراف میں آسمانوں کی طرف دیکھا کہیں کوئی پرندے اڑتے دکھائی دیں اور پانی کا نشان ملے اور میں وہاں سے بیٹے کے لیے دو بوند لے آؤں لیکن کچھ دکھائی نہیں دیا تاحدِ نظر پھیلا ہوا آسمان ہی آسمان ہے اور پہاڑی پہاڑ نیچے دکھائی دیتے ہیں پھر مروہ پہ آئیں درمیان میں نشیبی جگہ تھی وہاں بیٹے کا من 對不對 مہنا چہرہ دکھائی نہیں دیتا تاحد دھوڑ کے گزری اور جا کے صفہ پہ گھوم کے دیکھا کچھ نظر نہیں آیا ادھر بھی دیکھ لیا ادھر بھی دیکھ لیا لیکن ماں تھی پھر دوبارہ صفہ پہ آئی صفہ پہ دیکھا کچھ دکھائی نہیں دیا پھر تڑپ کے مروہ پہ آئیں وہاں پھر دیکھا کچھ دکھائی نہیں دیا پھر صفحہ پہ آئی کبھی صفحہ پہ کبھی مروہ پہ تڑپتی ہوئی ماں کی ممتہ بے قرار دل ادھر پانی کی پیاس سے تڑپتا ہوا معصوم اسماعیل پتھر کی اوٹ میں درمیان سے ماں گزرتی ہے تو بھاگ کے گزرتی ہے کہ بیٹے کا من مونہ چہرہ بھی نگاہوں کے سامنے رہے ذرا منظر تو دیکھو کتنا دل آویز ہے اللہ اکبر سینوں میں پتے پانی ہو جائیں پتھر بھی ہو تو پکل جائے اس زہرہ گداس داستان سے لیکن اللہ پر توقل اور ماں کی بے قراریاں کبھی صفحہ پہ کبھی مروہ پہ زبان پہ شکایت نہیں ہے پھر جب مروہ پہ پہنچتی ہیں سات چکر مکمل ہو گئے تو ادھر کیا دیکھا کہ معصوم اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہا ہے ماں کا دل ڈولنے لگا کہ بیٹا آخری لمحوں میں دھوڑی کہ بیٹے کو جا کے اپنی چھاتی سے چمٹاؤں ہو سکتا ہے دو کترے دودھ کے اس کی زندگی کی آس بھنا دیں تو ماں دھوڑتی ہوئی آئی لیکن جب قریب آئی تو منظر بدلا ہوا تھا معصوم کی ایڑیوں کے رگڑنے سے تازہ چشمہ پوٹ رہا ہے پانی ہے کہ بے قابو ہونا چاہ رہا ہے آگے بڑی جلدی جلدی مٹی کی منڈھیری کرتے ہوئے کہا زم زم رک جا رک جا اللہ اکبر حاجرہ سلام اللہ علیہہ نے حضرت اسماعیل کی محبت اور اپنے رب پر توقل کی انوکھی اور البیلی داستہ رکم کی کہا حاجرہ تُو نے بھی حد کر دی لیکن قیامت تک تیری راہوں کو بھی جلوہ گاہ بنا دیں گے یہاں نبی بھی دھوڑیں گے ولی بھی دھوڑیں گے غوث بھی دھوڑیں گے کتب اور عبدال بھی دھوڑیں گے شہنشاہ بھی دھوڑیں گے کج کلاہ بھی دھوڑیں گے یہ دھوڑنا ہم عبادت بنا دیں گے حتیٰ کہ امام الانبیاء بھی ان راہوں کی سائی کرتے رہے عجیب رنگ عجیب منظر اور عجیب کیف کا عالم اچھا یہاں رک کے ایک بات کرنا چاہوں گا اگر آپ کی توجہ ہو جہاں حضرت حاجرہ دھوڑیں اور ان کے مبارک قدم وہاں لگے اور لگ کے ہٹ گئے عارضی نسبت ہے مستقل نسبت نہیں ہے جہاں ان کے قدم لگ کے ہٹ گئے وہ جگہ تو جلوہ گاہ بن گئی اور جہاں حضور خود جلوہ فرما ہیں وہ گمبد خضرہ جلوہ گاہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے اب یہ پانی جہاں حضرت اسماعیل کے قدم لگے یہ پانی دنیا کا عظیم ترین پانی ہے اور پھر اس کا پروٹوکول یہ ہے اس کو کھڑے ہو کے پیا جاتا ہے یار یہاں بھی رک کے ایک بات کہہ دوں حضرت اسماعیل کے قدموں کو چھونے والے پانی کا پروٹوکول ہے کہ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں اور حضرت اسماعیل مسجد اقصہ میں جس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں اس امام کے لیے کھڑے ہو کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکوں سلام پڑھ لیں تو اس میں شرک کہاں سے آ جائے گا تو یہ تقریم ہے یہ عزت ہے اس پانی کی کہ اس نے حضرت زبیح اللہ کے قدم چھوے ہیں تو یہ سارا حج اللہ اکبر ہمیں ہمارے ماضی سے جوڑتا ہے موسیقی